نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی خود اعتمادی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں سامعین کرام خود اعتمادی سے مراد اپنی صلاحیتوں خصوصیات اور فیصلوں پر یقین کا پختہ احساس ہے خود اعتمادی آپ کی صحت نفسیاتی بہتری اور زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی کے لئے نہایت اہم عنصر ہے لہٰذا ہر شخص میں خود اعتمادی کو اس سطح پر ہونا چاہیے کہ وہ ذاتی اور پیشورانہ زندگی میں کامیابی کا باعث بنے جب آپ باعتماد ہوتے ہیں تو مقصد کے لئے وسائل خرچ کرتے ہیں اور اس پریشانی میں طوالائی ضائع نہیں کرتے کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں آپ اپنی پیشورانہ ترقی کے لئے کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پس آپ کی مجموعی کارکردگی بہتر ہوتی ہے سامعین کرام خوش قسمتی یہ ہے کہ کچھ اقدامات کی مدد سے خود اعتمادی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور انسان ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اپنی خود اعتمادی یعنی سلف کونفیڈنس میں کس طرح اور کتنا اضافہ کر سکتے ہیں سامعین کرام خود اعتمادی بہت کم لوگوں میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے ورنہ یہ ایک کسبی چیز ہے جسے کوشش اور محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے ہم آج کے سیشن میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک بالغ فرد اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کر سکتا ہے چنانچہ ہم یہاں پر خود اعتمادی میں اضافے کے لیے ایسے چند ٹپس بتانے جا رہے ہیں جن سے ہر انسان اپنے اندر خود اعتمادی کا جوہر پیدا کر سکتا ہے نمبر ایک علم پہلی چیز علم ہے جس سے انسان میں خود اعتمادی آ جاتی ہے علم میں جتنا اضافہ ہوگا انسان میں اتنی ہی خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی جبکہ جہالت کی وجہ سے انسان میں خوف اور عدم اعتماد جنم لیتا ہے جو کام زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو اچھی طرح سیکھیں اس علم کے ماہرین اور نامور لوگوں سے رابطہ رکھیں اس سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا آج کل ٹکنالوجی کی بدولت سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے بس اپنے اندر طلب پیدا کیجئے اور سیکھنا شروع کیجئے جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی کانفیڈنس اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کے لئے کتابیں پڑھیں مزامین کا مطالعہ کریں ویڈیوز دیکھیں اور اہل علم سے دوستی رکھیں نمبر دو تجربہ یعنی ایکسپیرینس تجربہ علم سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو کسی ایک کام کو بار بار کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس سے انسان کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تجربہ وہ چیز ہیں جو انسان کو بے خوف کر دیتا ہے اور اس کے اعتماد میں بھرپور اضافہ کر دیتا ہے لہٰذا کسی بھی کام میں تجربہ کا موقع ہو اسے ضرور آزمائیے اس سے آپ کی کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا نمبر تین اپنے اندر کوئی نمائی خوبی پیدا کیجئے جب آپ کے اندر کوئی نمائی خوبی ایسی آ جاتی ہیں جو دوسروں کے پاس نہ ہو تو آپ کے آس پاس کے لوگ خود بخود آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لہذا اپنے اندر زندگی میں کوئی نمائی خوبی پیدا کیجئے نمبر چار اپنی کامیابیوں کو پیش نظر رکھیں ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی کامیاب کام ضرور انجام دیتا ہے خود اعتمادی کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کامیابیوں کو اپنے سامنے رکھیں جس سے اپنے اوپر آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا اور مزید کام کی حمد پیدا ہو جائے گی اس کا آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کی ایک لسٹ اور فہرست بنا کر اپنے سامنے رکھیں ان کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں نمبر پانچ جسمانی ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیے جسمانی ورزش وہ چیز ہیں جو آپ کو صحت کے ساتھ خوشی اور توانائی بھی عطا کرتی ہے اس سے جسم ہلکہ ہونے کے ساتھ ذہن بھی ہلکہ فریش اور توانا رہتا ہے سٹریس اور ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جسمانی فٹنس کے ساتھ انسان میں بھرپور خودعتمادی بھی پیدا ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بے شمار واقعات سے ہمیں اپنے جسم کو چاکو چوبن اور تندرست و توانہ رکھنے کا سبق ملتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن قوی یعنی ایمانی قوت کے علاوہ جسمانی طور پر فٹ اور مضبوط اعصاب کے مالک مومن کو زیادہ پسند فرماتے ہیں لہٰذا خودعتمادی بڑھانے کے لیے اپنی صحت اور تندرستی کا خاص خیال رکھتے ہوئے جسمانی ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا لازمی ہے نمبر چھے اعزاب وعصاب بلکہ جسمانی صحت کو درست پوزیشن میں رکھیں جب آپ چل رہے ہو تو اپنے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کمر سیدھی ہو نظر نیچی ہو کندھیں برابر ہونے کے ساتھ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت ہو جب آپ بیٹے ہوں تب بھی کمر سیدھی ہو اور کندے جھکے ہوئے نہ ہو کسی سے بات کریں تو اتمینان کی کیفیت ہو نظر ملا کر بات کریں پروکار لہجے میں درمیانہ اندازی گفتگوں میں بات کرنا سیکھیں نہ بہت زیادہ تیز بولیں کہ الفاظ کی ادائیگی متاثر ہو جائیں یا آپ کی آواز سے مخاطب پریشان ہو جائیں اور نہ بہت آہستہ بات کریں کہ مخاطب کو پوچھنے کی ضرورت محسوس ہو بات کرتے ہوئے نظر چورانا اور کسی اور طرف متوجہ ہونا عدم اعتمادی کے علامت ہوتی ہے نیز باتوں میں پرشکوہ انداز اختیار کرنا یا بتہذیبی والا لہجہ اختیار کرنا ہارے ہوئے کمزرف شخص کی نشانی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کو خود پر اعتماد کے لیے بھی زہر قاتل شمار ہوتا ہے لہٰذا اس قسم کی عادتوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور باوقار و پر اعتماد شخصیت کے مالک بنائیں آمین والسلام آمین والسلام آمین والسلام